ایک کیس جو انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر پاکستان اور اس کے عدالتی نظام کے لیے بدنامی کا باعث بنا اور جس کیس پر عالمی داروں کی نظریں تھی آج اس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے ایک سو سٹھ سٹھ پیشیوں کے بعد پشابر کی انصداد دیشتگردی کی عدالت نے آج جلا وطن سماجی کارکون گلالای اسمائل کے والدین پروفیسر اسمائل اور ان کی اہلیہ کو بغاوت دیشتگردی کی مالی معاملت اور سہولتکاری کے الزامات میں بری کر دیا ہے جج فضل ستار نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ پروفیسر اسمائل اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا ہے اس فیصلے پر گلالای اسمائل نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تین سال کی حراسانی اور بے شمار پیشیوں کے بعد آج پشابر کی انصداد دیشتگردی کی عدالت نے میرے والدین کو بغاوت دیشتگردی اور ریاست کے خلاف سازش کے جالی اور بدنیتی پر مبنی کیسز میں رہا کر دیا ہے میں ان سب کی شکر گزار ہوں جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے اہم بات یہ ہے کہ گلالای اسمائل اور ان کے والدین سے متعلق کیسز کا آغاز 2018 سے ہوا پی ٹی ایم کے جلسے میں فوج کے خلاف تقریر کے الزام میں گلالای اسمائل کو اکٹوبر 2018 میں لندن سے واپسی پر اسلام آباد ایرپورٹ سے پہلی دفعہ گرفتار کر لیا گیا پھر فروری 2019 میں پی ٹی ایم رہنوما ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے پر انہیں دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا مگر مئی 2019 میں گلالای اسمائل کو ایک بار پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی مئی 2019 میں دس سالہ بچی فرشتہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا اس حوالے سے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں اعتجاج ہوا اور پھر گلالای اسمائل کے خلاف اس اعتجاج میں ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے الزامات میں مقدمات درج کر لیا گیا اس مقدمے کے بعد گلالای اسمائل روپوش ہو گئی اور پھر انہوں نے امریکہ میں جلافتنی اختیار کر لی مگر معاملہ یہاں نہیں رکا گلالای اسمائل کی جلافتنی کے بعد ان کے والدین کے خلاف مقدمات بننا شروع ہو گئے ایک طرف ان کے خلاف ایف آئی اے متحرک ہو گئی تھی تو دوسری طرف سی ٹی ڈی نے بھی مقدمات بنانا شروع کر دیئے تھے جولائے دوہزار انیس میں سی ٹی ڈی نے گلالای اسمائل اور ان کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کیا مگر گزشتہ ساتھ انصداد دشتگردی کے عدالت نے گلالای اسمائل اور ان کے والدین کے خلاف اس اموری چالان میں ادم شواہد کی منیات پر فرد جرم آئید کرنے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں سی ٹی ڈی نے عدالت میں مکمل چارڈ چیٹ اور مزید دستہ بیدہ جمع کروا دیئے اور انظام آئید کیا کہ گلالای اسمائل اور ان کے والدین نے دشتگردوں کو ہتیار اور سازو سمان فراہم کیا جو دوہزار تیرہ میں پشاور میں چرچ میں ہونے والے حملے میں اور دوہزار پدرہ میں حیات آباد کی امامیہ مسجد پر ہونے والے حملے میں استعمال کیا گیا جس کے بعد عدالت نے دوہزار بیس میں گلالای اسمائل کے والدین پر مختلف الزامات کی بنیاد پر فرد جرم آئید کر دی جس میں ریاست کے خلاف جنگ اور دہشتگردی کی سہولتکاری کا الزام شامل تھا مگر پروفیسر اسمائل اور ان کی اہلیاں نے فرد جرم کی سہت سے انکار کر دیا جس کے بعد اس کیس میں گلالای اسمائل کے بزرگ والدین نے ایک سو سرسر پیشیاں بکتی اور ان بے شمار پیشیوں کے بعد آج عدالت نے انہیں ان الزامات سے بری کر دیا ہے لیکن آج بھی پروفیسر اسمائل کے خلاف ایف آئی اے کا کیس موجود ہے جس میں پیکا اور دینیس کی شکیں شامل کی گئی ہیں اور جس کے تحت انہیں ایف آئی اے دوہزار انیس میں پہلے ہی کرفتار بھی کر چکی تھی اور اس وقت انسانی حقوق کے ادارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پروفیسر اسمائل کے خلاف اس کیس کو بھی ختم کیا جائے